پاکستان جناب سید شہنشاہ باست نقوی صاحب آپ دیمنا منڈی سے وہ آئیں اور آپ کو ذکر فضائل مصائب سے مستفید فرمائیں اور ان کے فوراً بعد جناب زشان بلوج صاحب حرف اہر کی حصیت میں موجود ہیں اور وہی شبیع تبوت جناب سیدہ صلی اللہ علیہ برامت کروائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علیہ وعلی اللہ نعرہ حیدر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ حیداری سلوات بلندہ واضنہ سارے ساہے جتنے بیٹھے ہو اپنی نیک حاجات دی قبولیت واسطے بلندہ سلوات پڑھو عالم حمد ذات اللہ حمد میرا اس غلط ایمان ہے کہ جتنے بیٹھے ہوگر نیتنہ سارے سلوات پڑھو تے کم از کم توڑی آواز گلی تہیں ضرور جاندی بلندہ واضنہ سلوات پڑھو لہما سلی اللہ کائنات اچھ واحد عبادت سلوات ہے جد اچھ لا شریق آپ شریق ہوندہ ہے تے آل محمد درود پڑھنا اللہ راضی ہوندہ ہے آپ توڑھنا شریق ہوندہ ہے بلندہ واضنہ سلوات پڑھو اہلی اتھار تے اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ دعا زہورِ خجتِ خدا عوض باللہ حمد شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سلواتک آلہ وآلہ عبائی فی حاضر سانت وفی کل سانت میں ساتلل ونہا ولین وحافظن وقائدن وناصرن وذلیلن وائنا حتی تسکنہو ارزقاتو ان وطمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد ربی صلی اللہ محمد وآلہ محمد دعا ہے چودہ دخالی کو ملک اللہ محمد وآلہ 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 مھافظن وطمتعہو فی الحسابو محمد نوحن و ربی صلی اللہ لگیاں میرا مالک اس ذکر دا صدقہ اونا نیک حاجات نو مستجاب فرما اور دعا ہے میرا مالک و خالق اللہ اس نازک دورچ اس پاک میں مرنو کمینیاں توں بد نظران توں بد عقیدہ شر و شرارت کرنا لے بغیر تاں توں محفوظ فرما اس مجلس دے حقیقی بانی حقیقی وارث حون حسین علیہ السلام حقیقی وارث ذکر حسین علیہ السلام باہر میں آقادہ ظہور جلدہ جلد فرما تمام دعا مدی مستجابی باستے بلند ترسلوات سارے صاحبان و جتنے بیٹھے ہو چونے ہوئے خلوصہ لے لوگو عزدار ہو ایک ایسی سلوات پڑھو ایک لمحابیز آیا نہ کران تے نوکرید آگاز کر دیں بلند آواز کر دیں وقت دی مناسبت ویک کے اس تھوڑے وقت اچھ کوشش کران دا جڑے حکم ہوئے انہ دی تعمیل بھی کران اور مکمل ڈیوٹی دے جاؤں اپنے وقت دے بھی بڑے پیارے بھائی زشان عباس بلوش صاحب بہت پیارے مسائف خام اولادے پرسادار ازادار زاکر میرے بعد تشریف فرمانے ساڑے مہمان بھی نہیں انہ دے اور توڑے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا بانیان دی طرفوں کچھ حکم نے انہ دی جلدی دے نالتا میل کرنا چاہتا میں اس باد شادی عزت چار ستنہ پڑھن لگا جدہ ذکر حسین تے پہرائے بلکہ ہی بھی آتا رانا علی باد شادی شکل علا پتر میں بڑی کلوز کر کے وقت دی مناسبت نالگا لو ہی سنانی ہے جڑی حکم ہے لیکن تھوڑی کلوز کر کے چار شابان المعظم بزرگو علماء لے باد شادہ ارشت فرشت نزول ہویا ستر میں اسی پڑھان دا پورے دن دی جڑی فطرتی تھکاوٹ ہے نا وہ ساری لے کے منکر دے ویڑے بڑھ جے دی جا میں ایمان رکھ دا اس گلد چار شابان المعظم علی باد شادی علی پتر دا بھائی زیشان علماء لے باد شادہ ارشت فرشت جدو نزول ہویا بلہ تشبیر عرب صاحب امام حسین علیہ السلام اپنے دو دن دے ویر ابباس نو حتھان تے چاکے بلکہ امیہ درانا اپنے وقت دے محمد دے حتھان دے وقت دا علی بلندویا بھائی تھوڑے ضرور ہو لیکن سنننہ لے ہو پتہ نہیں توڑے نال کیڑی کیڑی مخلوق بے کے بھی سنن دیے بندے نابی بولن تے وہ مخلوقان بول دیاں جنہاں تے واجب حضی کرتے بھی چھ بولن ہے توڑے تے بھی لیکن تسری جمیں سننو میں راضی ہوں اپنے ویر ابباس نو حتھان تے چاکے خرامہ خرامہ ٹردے نواب کربلا آئین نانے محمد دی پاک مزار تے آکے شہزادے ابباس دے ننے ننے حتھ پاک رسول دی کبرنل مس کی تے اور جدو غازی شہنچہ دے حتھ مس ہوئن نا پاک رسول دی کبرنل تے رسول دی کبر چو آواز آئی حسین بچڑا اے دو دن دے ابباس نو میری کبر تے کیوں لے کے آئے ہیں ہن نواب کربلا اپنے وفاد خالق بھرانو حان اللہ کے اپنے بھراد متھے تے بوسھا لے کے جدہ بار بار نانے پاک پچھا نا حسین بچڑا اے دو دن دے ابباس نو لے کے میری کبر تے کیوں آئے ہیں اس وقت نواب کربلا بھرانو حان اللہ کے متھے تے بوسھا لے کے ورمارن لایا ہوں اپنے ساتھ اسے دیکھیے نانا زندہ بھا جی بسم اللہ صبح تو لے کے ہونے تک سونے مدہ کھان پڑھے کے میں صرف دعا لے نہیں تو آٹے تو امام حسین بھرانو حان اللہ کے غازی شہن چانو حان اللہ کے اپنے وقت دا محمد اپنے وقت دے علی دے متھے تے بوسھا لے کے جلال نال حان اللہ کے نانے دے قدمہ لے پاسے گھڑ کے پیادن لایا ہوں اپنے ساتھ اسے دیکھیے نانا لایا ہوں اپنے ساتھ اسے دیکھیے نانا یہ مظہرِ اصافِ جلی ہے کہ نہیں ہے نفیس گلوں دی نفیس سماتا ہوں بسم اللہ یہ مظہرِ اصافِ جلی ہے کہ نہیں ہے یہ مظہرِ اصافِ جلی ہے کہ نہیں ہے بھرانو حان اللہ کے مان کر کے علمالِ بادشاہ نوپی آدن میرے مولا فرمارن تم جس علی کا نانا تم جس علی کا جھولا جھولاتے تھے شوق سے حسنین کا بھی ویسا علی ہے کہ نہیں ہے حت مفتائی ناوے جڑا عزتِ عباسِ بلندے جی بلند کر کے علی علی جی حیدری حسنین کا بھی ویسا حفاظ کو ہم سورتِ حیدر نہ کہو سن لے گے دوسری تو خدا کہہ دے گے حیدری لوگ اگلی بات سن لو جو کہ میرے محترم نہ ستر پڑھ دیتے پھر میں تھویں نہ شروع کرنی چھو خطبہ بھی چھوڑ گے اور امام حسن علیہ السلام بلا تشبیح بھیرانو لے کے آئیں اپنی مقدس ہوئے لیچ نان نے دی مزاردہ سلام کرا کے اپنی مقدس ہوئے لیچ آئیں امام حسن علیہ السلام اپنے بھیرانال گلہ پہ کر دیں ویرنو حتھان تے چاہیا ہوئے بلا تشبیح بھیرانال گلہ پہ کر دیں اے منظر ویکھے جناب فضہ سلام اللہ علیہا میری سین جدوں دوہاں بھیرانو واپس وچ مل دیاں دیکھے نا پاک سین جڑی بات کی تھی بی بی بزبانے جناب فضہ سلام اللہ علیہا شان پڑھا لگا اغازی شہن شادی جدوں امام حسن نے اپنے بھیرانال گلہ کر دیاں دیکھے نا تے پھر سین نے جو فرمایا بی بی فرما رہے ہیں شبیر نے ابباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا منظر کشی پہ کر دیں شبیر نے ابباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا موچون کے ابباس کا یہ سخن سنایا موچون کے ابباس کا یہ سخن سنایا اسمان دمو کر کے کریم حسین فرمارن کیا تُو نے اجب مجھ پہ کیا فیض خدایا جڑاب کریم اللہ نپیادے کیا تُو نے اجب مجھ پہ کیا فیض خدایا کیا فوج حسینی کا یہ سالار بنایا کیا فوج حسینی کا یہ سالار بنایا اور منظر جدو ڈٹھے ہیں جناب فضا سلام اللہ علیہہاں نواب کربلا دی اما فضا تدید پہ یہ مانو کون صد کے پیادن اما دیکھو نا جب ہو کے جوہ جب ہو کے جوہ بھائی کے یہ ساتھ چلے گا ایک دن کا علی لگتا ہے پھر کیسا لگے گا نعرہ اتنا بلند ہوئے جتنا دل چلی بات چھتی بلائے اب آدھو شاہد لو جبیل خصوص حکم دی تامیل پہ کردہ بانیان دی ناد دا حکمیں اور حکمیں ان جی سڑاما جو میں میں ریلیز کرائی ہے چلو کوشش کراندہ کیونکہ پڑھن نالے کو جڑا بھیو ذکر کردے سامین دی مومنین دی امانت ہوندے پھر کوشش کراندہ امانت چخیانت نہ ہوگئے اور لفظ جناب دے حوالے پھر ایک قد قصید دا جملہ ایک کو ویند تے طالب دعا سنواما جناب نونات جی وئی نعرہ این دا سناؤ کہ پھر منوں بھی پتہ لگے کہ تسی سنن دے موڈی چوتے میں پڑھن دے جہاں وصد کے نبی دے میں نام تو جہاں وصد کے نبی دے میں نام تو جہاں وصد کے نبی دے میں شان تو جہاں وصد کے نبی دے میں نام تو جہاں وصد کے نبی دے میں نام تو ایسی نات کسے ذاکر کو لوگی سنی ہوئی نا کہ داد تسا نہیں دینی تو انوہ سلم دی زد دکستہ میں کہ جہاں وکھرا رنگ نظر آیا عطا نظر آئی کہ پھر اتنی داد اور دعا جتنا میرا حق ہے اے نہیں ویکھنا کہ دیونا منڈیوں آیا ہے میں مردی کسے میں ہونے چنی اوٹ دوں آیا ہمیں اے اسمیلے وقت چنی اوٹ دائیے دل میں چاہت ہے محمد کی تو دوزک کیسی جدہ کی دہو بولے جی دل میں چاہت ہے محمد کی تو دوزک کیسی سرِ حشرِ یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے چاہت ہے اے فرش تو ٹھہرو میرے عمال نہ پوچھو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چاہت ہے آمینا دلال سونے آرہ تیری نئی مثال سونے زندہ باجی بسم اللہ بھائی میرے نا سفر کرو تے اوٹھیں کھڑنا چاہنا جتے میں اس وقت پہنچ کے بڑھ دا پیا آمینا دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا لال سونیا مثال سونیا دو کافیے نے انہوں کے کافیہ ٹورن لگا جی لال سونیا مثال سونیا میں نہیں اللہ نبینا الگل شروع کیتی اللہ کیتی گال میں نہیں اللہ کیتی آمیرا حبیب عرشتے آمیرا حبیب عرشتے جتیاں دے لال سونیا اے میارے اے عقیدت منہ اے عدب سوننا لیا بسم اللہ جی اور جڑا ٹی وی تے وے کے کمینا آستین دا سب کل ایمان دے پاک باب دی عزت چھ بھوکے ہیں نا جساکھیں ناؤزب اللہ جناب ابو طالب علیہ السلام کلمہ نہ پڑیا میں پورے ملکی چھ ممبر حسین تے کھڑ کے ہر معتمی دی آواز بن کے گل کیتی ہے داد نہیں تائید چاندھا بھئی توڑی آواز بن کے بولن لگا وہ آدھا کلمہ نہ پڑیا رب گیا علی دے بابینوں رب گیا علی دے بابینوں میرا سونہ پال سونیا جنہوں اللہ پیاد ہے میرا حبیب پال کے دے اس کلمہ نہیں پڑیا تیری ناظرے چھ انجھے زینے تو بنے رہو گی شیر پڑا لگا جتھے نبی نو کجراج دولارے کلیاں چھڑ کے ناس گئے نا انہاں اللہ نبی نا لگا لکیتی میدان چھ مرتضا دی شکل وچ خدا مرتضا دی شکل وچ خدا تیرے نال نال سونیا اچھا کہ بھولو سیدی مرشدی میں بھائی عارف سین مکفی صاحب بھائی زشان واجب اللہ ترام بائیر انہیں جیڑے جیڑے اندر بیٹھے ہو میں اپنا پسندیدہ شیر پڑا لگا سید زائر نکوی صاحب دا کلام پیا پڑھ دا پوری ناچو میرا پسندیدہ شیر ہے جیڑا میں پڑا لگا سارے سونیاں دی سجدہ گا سارے سونیاں دی سجدہ گا تیرا ایک بلال سونیاں این حسین دے ماتمی این شان رسالت سننا بہت شکریہ بہت محواضی شیزت افضائی دی محبت افضائی دی جوانیاں مانو لو جنہیں شیر میں پڑھے نے باجب اللہ ترام وڈے بھائی سید زائر نکوی صاحب دے نے ایک شیر نوکر دے کلم نو توڑی امانت بھینڈ بھرا دیتی ہے میری مجال نہیں میں نو آپ پتے اوڈا وڈا شیر نہ ہو جیدا لیکن جڑی توڑی امانت میں ناچیز دے کلم تہیں پہنچی سنات وچ او میں توڑی تہیں پہنچان لگا کعبے وچ کعبے وچ بلا کے علینو آکھے آ خدا نے ولی کو اپنا گھر سنبھال سونے بس دے رہے پاک سیدہ سلامت رہے عزتِ علی چبولن علیہ محتاج نہ ہو بسم اللہ بہت سکریہ بس دے رہے بی بی پاک توانا سلامت رکھ تسی بس دے رہو تو آڈیاں دعاوان دے ست کیا جس مقام تے ہیں میری کوئی مجال نہیں اے تر سے بین برادہ تو آڈیاں دعاوانے میرے نار آپ کی دعا مارے لیے زیادہ ضروری ہے او جی کسیدہ ایک اور اسے کسیدے دے نال میں پھر بین کرانا ایک کسیدہ میں آج جی شروع کیتے ہیں پاک میں برتے ہیں اس تو پہلے میں نہیں پڑھیا آج جی میں چنے اوڑ تو شروع کیتے ہیں انڈیا دے بہت مشہور و معروف شاعر نے بلال کازمی صاحب اکثر ذاکرین ہونا تھا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس کابلے کہ پڑھے آ جائے میں انہ دے کلام نوں سردہ لبادہ پہنایا ہے انہ تک نظم درانگیچ پڑھے آگیا ہے ربائی درانگیچ میں انہوں سرد دیتی تھوڑی جی او میں جناب دے حوالے کرن لگا منہوں اپنی زندگی تو پیارا کلامے لگ گیا جی تو اتواڑی امانت ہے چلو جڑا میں ایک گلدستہ بنایا ہے اتواڑی جھولی چپا دیا جی ایک نعرہ والی ہے نجفدہ گرج کے سناؤں جیسا نعرہ ویسا کسیدہ کیونکہ نفیس جملے ہوں دے نفیس سماعتا ہوں آستے بھائی تو میں تو اڑے میار سماعت تو تو ویسی واقف ہوں تو پھر میرا دل کیتا ہے میں تو آنوے زڑا ہوں اگر نہ کسیدے تو آڑی دو آدھا سد کا نمیں تو نمیں میرے کول لیکن ایک کسیدہ میرا اپنے ذاتی دل کیتا ہے میں تو آنوے سناؤں ہمارے سجدوں کو عشق دے کر ہمارے سجدوں کو عشق دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں پتہ نہیں کنے منو داد دینی ہے کنے صرف لفظہ نو سوچ دے ہمارے سجدوں کو عشق دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں بھائی زشان منو نہیں پتا علمہ دے درمیان کھلوتا گل کتھے ٹر جانی میں جتھے لے کے جانا چاہنا میرا ساتھ دے ہوتے پھر رل کے میراج کریے ہمارے سجدوں کو عشق دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں پہلا کافیہ میں تو آڑے حوالے کیتا ہے کر گئے ہیں کرم یہ سجاد کر گئے ہیں انہوں میں گل ٹورن لگا جی ہمارے سجدوں کو عشق دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے سجدوں کو عشق دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے سجدوں کو عشق دے کر سور گئے ہیں انہیں جنہی کا پیس لیے لفظ میں تو آڑے حوالے کرن لگا ہمارے سجدوں کو عشق دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے سجدوں کو عشق دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلے ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں فلک کے تاروں سے پہلی کا لوگ کسی جڑی تو سوکھی کر کے سوڑیئے انہاں گسارا راہ سانے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں کرم یہ سجاد کر گئے ہیں فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں کوئی توزی نہیں کوئی تشریع نہیں مار فتز ماما پہلا شیر پڑا حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت آئینے کی لفظ سنو حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی کرم یہ سجاد کر گئے ہیں فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں کافیہ بیکھا ہے حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی اٹھا لی یوسف نے ہاں کدھر کے اٹھا لی یوسف نے ہاں کدھر کے جہاں سے اکبر گزر گئے ہیں بس درو بس درو جوانیاں مانو جہاں سے اکبر کافیے گھن دیا ہو تو گجراتا لیو لطف لین دے جاؤ فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں کرم یہ سجاد کر گئے ہیں جہاں سے اکبر گزر گئے ہیں اگلا شیر پہ پڑھنا سارے گھروں آئے ہو مجلس اچھا تو اسے سننے آئے ہو میں پڑھنا آئے اے بندہ جو گھروں جلدی چھے نکلے نا تو گھارا لیا انہوں ایک پیغام دے کے آئندہ ہے بھئی میں فلان جگہ چلنا کوئی آوے تو انہوں ہے گال دس نہیں اکیڑی گال ماتمی گھر دس کے آئندہ ہے وہ میں دس سن لگا مجھے فرشتے بلا رہے ہیں میں فرش مجلس میں جا رہا ہوں جیڑا گھروں پننن آئے ہو میری سطر سنے آجے جی جیڑا گھروں حسین دی میں مجلس چکھرات پننن آئے ہوں دے اس بندے دا عقیدہ کیا ہو گھارچ کیڑی گال کر دے میں دس لگا مجھے فرشتے بلا رہے ہیں میں فرش مجلس پہ جا رہا جو کوئی پوچھے تو اس سے کہنا جو کوئی پوچھے تو اس سے کہنا ابھی ابھی عرش پر گئے ہیں جنہوں پتہ ہے حسین دی مجلس دا میار کیا ہے ابھی ابھی عرش پر گئے ہیں مجھے فرشتے بلا رہے ہیں میں فرش مجلس میں جا رہا ہوں جو کوئی پوچھے تو اس سے کہنا ابھی ابھی عرش پر گئے ہیں ابھی ابھی گالجیں شروع کیتی ہیں ابھی ابھی عرش پر گئے ہیں مقان لگا جی آخری حصہ فضائل دا باقی شیر زندگی دے نال کیونکہ میں ایک حصہ مصحب بھی پڑھنا ہے آخری شیر جڑے کربلاچ نیزیاں تے سر بلند ہوئے فضائل پہ پڑھنا انہ دا وہمہ کے انہ آپ بلند کیتے ہیں لیکن غلط فہمئے انہ اپنی مرضی نال چاہے نہیں وجہ کیے انہاں اپنی مرضی کٹے تھے اسے واسدین جا اب نیزیاں تے چاہ کے کھڑیے لیکن یہ دے وچونہ دی مرضی نہیں یہ دے خدا دا رازے میں شیر پڑھ دا ونڈا آپ کرے آئے زمین کربا بلا سے اٹھے گئے ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں زمین کربا بلا سے اٹھ کر اٹھا کر نہیں خود اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں وجہ کیے کتے گئے ہیں آپ جو گئے ہیں پھر کتے گئے ہیں منکران دیتے مرضی کوئی نہ آئی آپ جو اٹھیں بلند بھی ہوئی انتے پھر گئے کتے ہیں زمین کربا بلا سے اٹھے گئے ہیں ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں جزیدیت کو سزا سنانے جزیدیت کو سزا سنانے وہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے وہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں ایک دعا منگیا کرو شریفو شالہ کہیں چھوٹے بال دی ماں نہ مرے یا سیدہ زیادہ لمبا نہیں چند منٹ حاضری عبادت تکمیل واسطے میں گل بڑی سوکھی کیتی ہے دعا منگی کرو شالہ کہیں چھوٹے بال دی ماں نہ مرے بڑیاں دی مر جائے نا وہ برداشت کر لیں دیں اللہ نہ کرے کسے چھوٹے بال دی ماں مر جاوے اس موقع تے جڑیاں سیانیاں مائیاں ہون دیاں نا اور جداں مرد میت شاہ جی چان لگ دیں نا او اس مید دے پترنو یا دینو لے کے جنازے دے سامنو کھڑ جاں دیئے تے ہتھ جوڑ کے دے ایک لحظہ جنازہ رکھو ان مان دا مو وے کھڑ دےو انو تے شکل ہی آدھ نہیں رہنی پتہ نہیں کنے پساند سمجھ کے سننے کنے سیند دی رضا واسطے سننے بارال میں ایک وین کردہ جاں کچھ عرصہ پہلے بس ہے گل سنو دوتے میں وین کرنا لگا کچھ عرصہ پہلے تو سن ٹی وی تے ویکھے چند سال پہلے لاہور تو فیملی پہ ہی جان دی سی سائی وال سائی وال دے قریب پولیس آلے ہاں مغالتے دی وجہ تو دہشتگرد سمجھ کے مار دیتا کچھ دن بعد جیوں نہیں ہستے پٹی چلی ہونا کیا ماں مار چھوڑی نے پتر ننندر نہیں آمدی انہیں جتنا رو سکتے وہ آئے ضرور کرے رومنے تو مقدر نہ لوندے نا مرضی نال نہیں ہوندہ میری سینڈ رو کے پیادن ترے دی دیار گزریے جڑا امہ زہرہ دنیا تو ٹھوڑی ہے نا میں ڈٹھے چار دی رات آئیے حسن ستہے حسین کوئی نہیں ستہے پتھوڑی جی تیاری ہائیں ضرور کرے آجے تاکہ سینڈ دی بارگاچ حصہ ہو جائے میری سینڈ فرمایا حسن ستہے حسین چھوٹے پتر دیاں انجی مامان پیارے ہوں دیں کڈانا پیو نال بولنالی اتھائیے جتاں بابا لی سجدے چا پیو دے پیراچ جھن پئیے پیو دے قدماتے ہتھ رک کے کڈانا پیو نال بولنالی دھی کیڑی گل کی تھی وین سنان ماں بزرگان دے رانگے چھو پیو دے پیناتے ہتھ رک کے پییا دیے سر اپنا سجدے تنچا بابا میرے نالے آ شپیر کو چنویر کو دلگیر کو گھر گھن کے آ اگلی ستر تے جڑا نہیں رنہ دیکھیں میرے آلے پاسے مامان بڑیاں پیاری ہوں دیئے ان اولادنو اولاد مامانو پیاری ہوں دیئے اللہ نہ کرے کسے چھوٹے بال دی مامرے رنیے تے پیو دے پیرا تے جھن کے پییا دیئے سارے اپنا سجدے تنچا مولا میرے نالے آ شپیر کو چنویر کو دلگیر کو گھر گھن کے آ پیون لے کے اتھائیں یہ جتا امیر بھیرا بھیرا دڑے کے آدھیے حسن آمیڑا حسین کتے جڑا بھین پچھے حسن بھیرا میرا امیر بھیرا ہے دستہ سہی میرا غریب بھیرا کے تے حسن امام دیاں اکھی نایاں کئی ساون دے بدل و سین بھیڑ دے گالچ بائیں پا کے امیر کےڑا بھیڑ کی تے رنائے تے رو کے پیادے مٹیاں تے جھن جھن کے امہ سڑے نا ودا ہے کیوں چھوڑ گئی میں کو ٹکرا مریندہ پی ان بھیرا دے گالچ بائیں پا کے پیادیے ویرن کو گھر گھن کیا پین دائی تا پانی پلا بھائی سارے شامل ہونا پتہ نہیں کیڑی زندگی دیا کھڑی مجلی سے جڑا بھیرا نلگال کی تیس پیو دھیت بھیرا رلے اتھائیں جتا حسین مون دے بار مادی قبر مادی قبر کو آن نلہ کے روندہ بیٹھائے میری سین بائیں ودا کے فرمایا صدقہ تھیوی بھیڑ میڈا گھوڑے تو لہڑالا جڑا بھیڑ بھیڑ کی تے حسن امام دو قدم مگا ودن ام لے امام حسین مادی قبر دے ویچ بائیں پا کے مادی قبر تے رخصار رکھے مانو پیادے مو اپنا پترہ کو لوں دس کیوں لکے دی داگ تما چاں دی جیڑے چھپے دی دس تیکو کہ ماریا قاتل دا نا چاہ دسا آخری وین چند سیکنڈ میری آلے پاس سار چاو دیکھو اے تیمان اللہ کی تیانس بھران و گھن کے گھر آئیے میری سین فرمایا اگلی رات آئیے میں جٹھے حسین و عط گھر کوئی نہیں بھیرا واندہ پردہ بنا کے ادراد دی مادی قبر تے آ کھڑیے قدمہ لے پاسے گھڑ کیا دی امام خالی و لند دواز تے داستہ سہی تیرا کریم پتر تیرے کو ہوتے نہیں آیا سین زہرا دی قبر حلی آواز میری پیاری تھی کال آیا آئی آئی تا کوئی نہیں آیا بھیرا واندی چھاند ویچ نانے محمد دی مدارت آئیے آ کے ڈٹھے حسین نانے دے قدمہ لے پاسے کھڑے امامہ لہا کے نانے دے قدمہ لے پاسے رکھے نانے دی قبر تے متھا مار کے رو رو کے پیاد آئے نانے دے قدمہ لے پاسے نانے دے قدمہ لے پاسے سیادہ امامہ میری بے آسرا کوئی نا جا اوندہ بھیرا سیادہ دے نانا جا مدینہ محمد آئے ساڑی ماں کیوں زخمی ہے اللہ علیہ محمد آئے اللہ علیہ محمد آئے اللہ علیہ محمد آئے